آج کے ٹائم میں جو ہمارے ایسپائرنگ آرٹیسٹ ہے وہ کیا ہے ڈیٹیل ورک کو کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل ورک انہی کیا ہے ایک سندر لگتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی ایسا ہی کچھ ڈرو کرنا ہے اس کے قرارے وہ کیا کر رہے ہیں گریڈ میتھر پر زیادہ ڈیپینڈنسی رکھ رہے ہیں یا پھر اپنے موبائل کے اندر سرچ کرتے رہتے ہیں کہ آج کونسی پکچر ڈرو کرے ہیں آج کیا ڈرو کریں جس کے وجہ سے وہ اپنے بیس کو کیا ہے کلیر نہیں کر پا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کی مشٹیک کیا ہے اپنے بیس کو یعنی اپنی ڈروئنگ میں ایمپرومنٹ کیسے لائے انہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا سو بیسیکلی آج ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو مین فوکس کیا ہے ڈیٹیل کو اووائیڈ کرنا وہ ہم کیسے کریں سو لیٹس ڈرو کرتے ہیں آپ جو بھی دیکھیں اپنے سامنے آپ کے جو ریال لائف میں پریزنٹ ہے ان کی کہہ صرف شیپ کو ڈرو کرنے کی کوشش کریں جیسا میں نے یہاں پر ایک پین دیکھا فرائی پین دیکھا تو میں نے صرف فوکس کیا کہ اس کی شیپ کیا ہے وہاں پر راؤنڈنس ہے وہاں پر وہ سرکل ہے میں نے وہ سرکل ڈرو کرنے کی کوشش کی پھر میں نے دیکھا اگین ایک سرکل ہے تو میں نے وہ سرکل ڈرو کرنے کی کوشش کی کیا ہے ابھی detail ور کیا ہے وہ بات کا کام ہے ہمارا main focus ہماری جو main drawing کو اس پر ہونا چاہیے کیونکہ وہی چیز ہے جو ہماری drawing میں implement لاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں starting میں کیا draw کرنا چاہیے کیسے draw کریں سو بیسکلی یہ انہی کے لیے جو اپنی drawing کو starting سے start کرنا چاہتے ہیں جو خوزتے رہتے ہیں کہ ہم کیا draw کریں آپ کو picture suggest کریں تو آپ کی daily life میں بہت سے picture ہے کیا ہے real thing ہے آپ ان کو draw کرو نیٹ پر search کرنے سے کچھ نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں اصلی learning وہی سے ہی ملتی ہے اب جیسے یہاں پر ایک basket ہے میں نے دیکھا میں نے اس کو draw کرنے کو اس کی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر میرے کو پہلے shape کیا دیکھ رہی ہے جو بھی مجھے shape دیکھ رہی ہے وہ actually کس position پر ہے اس کی جو placement ہے وہ کہاں پر ہے تو میں ہر ایک جیسے یہاں پر oval shape تھی تو میں نے اس oval shape کو draw کیا پھر میں نے اندر کی oval shape کو draw کر رہی ہے تو میں ہر ایک چیز کو وہاں پر دیکھ رہی ہوں کی اس کے parts کیا ہے اب for example آپ cup draw کر رہے تو ہر cup کے کیا ہے کی صرف ہم cup ہی نہیں دیکھتے وہاں پر اور بھی چیز دیکھتے کی ان کی shape کیا ہے actually and جو ان کا پکڑنے کا part ہوتا ہے holding holder ہوتا ہے ایک طرح سے اس کا جسے mostly common language میں نکو بولتے ہیں تو اسے کیا ہے کی وہ بھی الگ الگ shape کا ہوتا ہے کسی میں curve کا ہوتا ہے کسی میں ایک rectangle shape کا ہوتا ہے تو shape کو observe کرو ان چیزوں کے اندر اب جیتنا کر سکتے ہو کیونکہ جب ہم چیزوں کو simplify کرنا سکتے ہیں تب ہی ہم چیزوں کو کیا ہے زیادہ جلدی capture کرنا سکتے ہیں draw کرنا سکتے ہیں اور ہماری drawing بھی better ہوتی ہے اب جیسے میں نے دیکھا کہ جو اس کی نیچے کی line ہو اس کی placement کہاں پر ہوگی کہ جو ہمارا inner part ہے اس کا oval shape کا وہی سے کیا ہے basket کا نیچے کا part تو میں ہر ایک چیز کو کیا ہے measure کر رہی ہوں ایک چیز کو دوسری چیز سے compare کر رہی ہوں کہ یہ چیز یہاں پر ہے تو اس کا اگلا part اسی سے ہی attach ہوگا بھر اس کی placement کہاں ہوں گی اب جیسے اس کے اندر کچھ سبجی آتی تو میں نے صرف common lines دیکھی کہ ان سبجیوں کی actual placement کیا ہے مجھے کیا part دیکھ رہا ہے صرف صرف lines کے اندر ان کی details کے اندر میں نہیں گئی صرف میں یہاں پر کیا ہے base پر focus کر رہی ہوں جو آپ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ starting میں beginner ہو start میں یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہو کہ ہم کون سا paper use کریں کون سا pencil use کریں ان کو نہ رہنے دو اب starting میں صرف آپ جو picture draw کریں ان کی shape پر focus کروں اب جیسے یہاں پر ایک mixی تھی تو میں کیا ہے صرف ایک base simple straight line سے اس کو start کر رہی ہوں اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک rectangle shape لی میں نے اوپر کے part کو کیا simple کیا ابھی دیکھو میں صرف outline پر focus کر رہی ہوں جو ہمیں اوپر کی outline دیکھ رہی ہے میں نے ایک بر بھی اس کی detail کی اور focus بالکل بھی نہیں کیا ابھی تک جتنی بھی چیز ہے ان کو صرف simple straight line میں دیکھا ہے ہر ایک چیز کی placement کہ وہ کہاں پر ہوگی اس کے لئے marking کرنا پھر اس area کو اس چیز کے لئے cover up کرنا تو کیا ہم step by step آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے کسی بھی چیز کو skip نہیں کیا ہے اس کی essence دے رہی ہوں کہ وہ ایک look wise ویسا دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ وہی چیز ہے میں اس چیز پر focus نہیں کر رہی کی اس کی یہ details کہاں پر ہیں میں صرف اس کے lines پر focus کر رہی ہوں اب کیا دھیرے دھیرے میں نے تھوڑی بہت details ایڈ کیا ہے کہ یہاں پر car shape ہے پہلے دیکھا تھا نا میں نے straight line لی تھی ہم دھیرے دیرے جیسے یہاں پر car shape ہے یہ part تھوڑا سا نیچے ہے یہاں پر button ہے تو میں ہر ایک چیز کو بعد میں add کر رہی ہوں پہلے میرے چیز بالکل simple تھی simplify تھا میں نے ایک بھی details کے اندر add نہیں کی تھی سو یہ مت سوچو کہ ہم net سے کیا سرچ کر رہی یہ دیکھو کہ آپ کے سامنے اتنی ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے بھلے وہ آپ کی pencil ہو eraser ہو شوپنا ہو کوئی گلاس رکھا ہے detailing کی طرف مت جاؤ کیا اس کے اندر shade کیسے ہے light کہاں پر آ رہی ہے and darkness کہاں پر اس چیز پر ماں جاؤو بعد کا کانو وہ آپ easily کر لوگے ابھی اس چیز پر focus کرو کہ آپ کی drawing صحیح بن رہی ہے drawing کا مطلب ہے outline جو ہم outline draw کرتے ہیں صرف اس پر focus کرو and اس میں بھی چیزوں کو پہلے simplify کرنا سکھو جیسے میں نے starting میں سب کچھ simplify کیا تھا straight line میں دیکھا تھا بعد میں میں نے detailing side کیا تھوڑی بہت اب جیسے ہمارا mixer پورا ہو چکا ہے but میں نا تھوڑا observe کر رہی تھی کہ اس کے side میں کچھ part ہے جیسے bottles وغیر رکھے تھی تو اب ہم اس کو تھوڑا draw کریں تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ میں measure کر رہی ہوں آپ compare کر رہی چیزوں کو کہ یہ bottle ہے تو یہ mixie کے side میں کس part تک آ رہا ہے mixie کے and وہ آگے ہے پیچھے کتنا پیچھے تو یہ انہی چیزوں سے پتا جلتا ہے کہ جب ہم اس کے height کو measure کرتے کہ وہ کتنا پاس ہے کتنا دور ہے اب جیسے ہماری یہ second bottle ہے کہ اس کے اندر کیا ہے نیچے کے part ہم نے roundness کے اندر لیا اب جو اوپر کا part ہے cap کا part وہ بھی کیا ہے وہ بھی complete straight line نہیں ہے وہاں پر roundness ہے but ہم اسی چیز کو کیا ہے fill کرنا بھول جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہے چیزوں کو simplify کرنے اب اگر ہم human figure کی بات کریں تو اس کو بھی ہم simple straight line میں کر سکتے ہیں اب جیسے ہم نے basically یہاں پر head کے لیے circle لیا ہے سو آپ لوگوں نے سنا اگر لو miss method سو اس کے اندر circle کا use کیا جاتا ہے اس کے لیے face کے لیے سو اب ہم کریں گے جتنے پر part ہے ہماری board دیگا اس کو simple straight line کے اندر convert کریں گے details کو بھول جاؤ ابھی صرف یہ دیکھو میں کیا کر رہی ہوں میں کتنا simplify کر رہی ہوں چیزوں کو and details کو میں کتنا زیادہ avoid کر رہی ہوں and اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اب ایک کام کے لیے اپنا جو بھی چیز کو draw کر رہے ہیں پہلے تھا اپنے object کو اپنے سامنے رکھو پھر ایک time decide کرو کہ آپ کو اتنی minute کے اندر دو minute کے اندر اس picture کو draw کرنا ہے یا تین minute کے اندر کرنا ہے تو اس time آپ کے mind میں جب time چلتا رہتا ہے تو آپ details کو زیادہ avoid کرنا سیکھ پاتے ہو کیونکہ آپ سواتے ہیں کہ پہلے میرے کوئی picture تو complete ہو جانے دو تو اس پر focus زیادہ رہتا ہے تو details پر کم رہتا ہے تو آپ ایسا ہی کچھ practice کر سکتے اپنے آپ کو challenge کر سکتے چیزوں کے لیے اب جیسے ہماری straight line complete ہو چکی ہے تو اب دھیرے دھیرے ہم تھوڑی بہ detailing add کر دیں گے کہ کہاں پر car shape ہے اب جیسے ہم نے hair کا part لیا بس میں نے simple marking کر دی face کے لیے زیادہ detail میں اس کو نہیں لیا ہے اب جیسے back کا part ہے ہماری t-shirt کا part ہے تو ابھی بھی میں اس میں زیادہ detail end نہیں کر کر اس کو تھوڑا simple ہی رکھ رہی ہوں بس تھوڑی سے curve add کر دی جہاں پر میرے کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہاں پر ہلکے سے curve add کرنے کی جرد ہے جیسے ہمارے hand کا part ہے اس کے اندر میں ہلکے سے curve add کر دی تاکہ ایک flow دیکھے کہ ہاں یہ part hand کہی ہے اور یہ اسی direction میں move ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میں نے shading پر اتنا focus نہیں کیا میں بس چیزوں کو تھوڑا سا differentiate کرنے کے لئے کہیں کئی پر share کر رہے ہوں تو ابھی چیزوں کو simplify کرنا سکھو best thing ہے اپنی doing کو better بنانے کے لئے کہ آپ details کو avoid ہی کر دو اور دوسرا جو بھی چیز لو اپنی آس پاس کے environment سے لو نیٹ پر زیادہ dependency مت رکھو ان سوشل میڈیا پر کہ یہاں سے آپ picture لوں گے اس کو ہی draw کرو گے نہیں